اسلام علیکم ٹوالا پیو امید ہے آپ سبھی سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے تو آئین کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کہ آئین بیسیکل ہوتے گیا ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کی ٹائپس کون کون سی ہیں then ہم آئینائزیشن مین وہ والا پروسس سٹڈی کریں گے جس کے تھرو آئین بنتے ہیں then ہم آئینائزیشن انرجی کو ڈسکس کریں گے وہ والی انرجی جو کہ ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہے الیکٹرون کو آؤٹر موسٹ شیل سے رموو کرنے کے لیے یا ایڈ کرنے کے لیے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آئین ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک کیمیکل سپیشی ہے جس کے پاس یا جس کے اوپر پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج ہوتا ہے they have positive or negative charge for example ہمارے پاس sodium آئین ہے اسی طرح coloride آئین ہے اور same hydrogen آئین ہے یا کوئی بھی اس طریقے سے ہم آئین لکھ سکتے ہیں اب different ان کی دو types ہوتی ہیں دو types ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں N آئین N آئین ایسی سپیش ہوتی ہیں جن کے اوپر negative charge ہوتا ہے bearing negative charge جن کے اوپر negative charge ہوگا اسی طرح ہمارے پاس second type ہوتی ہے ketine اب یہ جو ketine ہوتے ہیں ketine کے اوپر ہمیں پتا ہے کہ positive charge ہوتا ہے تو اگر negative کی ہم example code کریں تو coloride آئین ہے اس کے بعد oxide آئین ہے تو so on اس طرح کی کوئی بھی ہم example code کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس negative آئین کی بات ہو یا N آئین کی بات ہو ٹھیک ہو گیا اسی طرح ketine کے اوپر positive charge ہوگا تو positive کی example code کر سکتے ہیں sodium جتنی بھی ہمارے پاس metals ہوتی ہیں وہ basically positive آئین بناتی ہیں mean electro positive ہوتی ہیں مطلب کیا ہے کہ وہ electron کو lose کرنا prefer کرتی ہیں now move to next کہ یہ basically N آئین یا ket آئین ہوں گے یہ بنیں گے کیسے how they how they form مطلب یہ بنیں گے کیسے تو ہمیں پتا ہے کہ positive آئین اس وقت بنتا ہے جب کوئی بھی element یا کوئی atom اپنا electron lose کرتا ہے اب دیکھیں for example ہم sodium لکھتے ہیں sodium ایک atom ہے تو یہ کیا کرے گا اپنا ایک electron نکال لے گا اس طریقے سے lose کیا اس نے electron تو اس کے اوپر positive charge جا جاتا ہے positive sign اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ proton کی تداد جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور nucleus کے اوپر positive charge جا جاتا ہے for example sodium اب third جو period ہے اس کا member ہے تو یہ میں draw کرتا ہوں کچھ اس طریقے کی شکل اس کی بنے گی یہ والا سارے کا سارا جو ہوگا یہ nucleus ہوگا اب ہمیں پتا ہے پہلے میں دو electron ہوتے ہیں اور sodium کا جو atomic number ہوتا ہے وہ 11 ہوتا ہے second میں 8 electron ہوتے ہیں باقی بچنے والے ایک آخری شل میں ہوگا اب یہ والا جو electron ہے یہ electron remove ہو رہا ہے تو positive iron بن رہا ہے اور اسی کو ہم بولتے ہیں ket iron اور second second category میں ہمارے پاس آئے گا n iron ہم دیکھیں گے کہ n iron کیسے بنتا ہے for example جو coloride iron ہے یہ sorry chlorine ہوتی ہے یہ positive sorry electron gain کرے گی اور ہمیں کیا دے گی ایک negative n iron دے گی اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے electron add کیا ہے تو now چونکہ جب ket iron بنا تو ہمیں باہر سے energy provide کرنا پڑی تو جو باہر سے energy provide کرتے ہیں اس process کو ہم endothermic process بولتے ہیں ایسا process جس میں ہم باہر سے energy دیں اس والے electron کو مطلب outer most electron کو remove کرنے کے لیے جو energy ہمیں required ہوگی اس وہ ہمیں دینی پڑے گی باہر سے دینی پڑے گی اس کو ہم endothermic کہیں گے اور یہاں پہ electron ہم نے آخری shell میں add کیا ہے تو اس add کرنے کے لیے energy required ہوتی ہے تو then جب add کرتے ہیں تو ہمیں energy باہر نکلتی ہے energy release ہوتی ہے تو یہ ایک exothermic process ہوتا ہے mean energy exit ہوتی ہے now یہ جو energy ہے آخری shell سے electron نکالنے کے لیے اس کو ہم ionization energy بولتے ہیں ionization energy وہ والی energy جو آخری shell سے electron کو نکالنے کے لیے ضرور required ہوتی ہے اس کو ہم ionization energy بولتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ جو energy electron add کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس energy کو ہم کہتے ہیں electron affinity اس کو بولتے ہیں electron affinity مطلب کیا ہے جو energy ہمیں mean چیزوں کا ionize ہونا the process in which ions are found is called ionization it may be positive or negative ion تو یہ depend کرتا ہے اس کے اوپر کہ اس نے electron gain کیے ہیں یا electron lose کیے ہیں تو اتنی سی بات ہے ہمارے ion والے topic میں تو اگر example code کرنی ہو تو یہاں بھی ہم hydrogen کی بھی کر سکتے ہیں hydrogen اپنا electron lose کرتا ہے تو یہ h positive بناتا ہے جس کو proton protonic hydrogen بھی بولتے ہیں اس کے بعد next ہم example code کر سکتے ہیں calcium اب یہ دو electron اپنے release کرتا ہے sorry calcium جو ہوتا ہے یہ دو electron release کرتا ہے اور plus two charge کے ساتھ دو electron باہر نکل جاتے ہیں اسی طرح oxygen جو ہوتا ہے جب ایک لے گا ایک charge جب دو electron lose کر دے گا sorry gain کر لے گا تو two electron تو اس کا مطلب ہوا اس میں sorry ہم نے electron add کیے ہیں اس oxygen میں دو electron add کیے ہیں تو ہمیں تو اس طریقے سے ہم کوئی بھی example code کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ depend کرتا ہے کہ آخری shell میں کتنے electron ہم نکال رہے ہیں جتنے جتنے جیسے جیسے electron electron نکالتے جائیں گے یا gain کرواتے جائیں گے اسی لحاظ سے اس کے اوپر charge آتا جائے گا for example ہم calcium سے ہم نے ایک electron نکالا تو plus one charge آئے گا جب second نکال دیں گے plus two charge ہو جائے گا اسی طرح ہم magnesium کی بات کرتے ہیں تو magnesium میں جب ایک نکلے گا تو magnesium کے اوپر plus positive charge آئے گا اور اسی طرح اگر ہم second بھی نکالتے ہیں مگنیشیم پلس میں سے تو then اس کے اوپر true charge ہو جائے گا تو اس طریقے سے depend کرتا ہے کہ کوئی بھی element یا کوئی atom جو ہے وہ کتنے electron gain یا lose کر رہے اس لحاظ سے اس کے اوپر charge آ جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کے topic hopes ہوگے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر کوئی problem ہو تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا thanks for watching موسیقی موسیقی